نمشکار دوستو میں سنجیف پانڈے آپ کا سوابت کرتا ہوں ایک بار پھر نیوٹریشن کھجانا میں آج کی ٹاپک پر بات شروع کریں اس سے پہلے میں آپ کو یاد دلا دوں کہ اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب بٹن کو ہاتھ لگائیں اور بیل آئیکن ٹیچ کر کے سنشید کریں کہ ہمارے ہر آنے والے ویڈیو کی جانکادی آپ تک برابر پہنچتی رہے تو آئیے دوستو بات شروع کرتے ہیں آج کے ٹاپک پر آج کا جو ٹاپک ہے یہ ہندوستان میں سہت یا یوں کہیں کہ بیماری کے فیلڈ میں سب سے جلنت مددہ ہے جس کا نام ہے ڈائیابٹیز اور آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں ڈائیابٹیز سے ریلیٹیڈ کچھ کوری جھوٹ کچھ میتھ جو اس حد تک پرچلن میں ہے کہ زیادہ تار لوگوں نے سچ مان بیٹھے ہیں تو آئیے سیدھے بات شروع کرتے ہیں ڈائیابٹیز ادھک میٹھا کھانے کی وجہ سے ہوتا ہے یہ کورا جھوٹ ہے ڈائیابٹیز میٹھا کھانے کی وجہ سے نہیں ہوتا میٹھا یا شگر یا گلکوز ہمارے باڈی کی ریکوائرمنٹ ہے ہم جو کچھ بھی کھاتے پیتے ہیں اس میں سے زیادہ تر چیزوں میں سے باڈی خود ہی شگر یا گلکوز نکال لیتی ہے یہاں تک کی بہت سارے ایسے کھادے پدارت ہیں جو شریر میں جانے کے بعد باڈی انہیں گلکوز میں کنورٹ کر لیتی ہے کیوں کیونکہ میٹھا یا گلکوز ہمارے شریر کی آوشتہ ہے انرجی پیدا کرنے کے لیے تو میٹھا کھانے سے ڈائیابٹیز نہیں ہوتا نمبر ٹو جھوٹ نمبر ٹو ڈائیابٹیز کوئی بیماری یا روگ ہے یہ سراسر جھوٹ ہے ڈائیابٹیز کوئی بیماری نہیں یہ کوئی روگ نہیں یہ کسی بیکٹیریا یا وائرس کے انفیکشن سے نہیں پیدا ہوتا ڈائیابٹیز ہمارے اپنے شریر کے ایک انگ جسے ہم پینکریاز کہتے ہیں اس کے دوارہ ٹھیک سے کام نہ کر پانے کی وجہ سے ہونے والی ایک تکلیف ہے پینکریاز جو انسولین بناتا ہے وہ جب پریابت ماطرہ میں انسولین نہیں بنا پا رہا ہوتا تب یہ سمسچہ کھڑی ہوتی ہے کہ شریر کی جو شگر کی ریکوارمنٹ ہے وہ اس شگر کی ریکوارمنٹ کو اس طرح سے فلفل نہیں کر پاتا جس طرح سے اسے کرنا چاہیے اس طرح اس سے ہمیں کچھ انڈریکٹ پرابلمز کریئٹ ہونے لگ جاتی ہیں جسے ہم ڈائیابٹیز کا نام دیتے ہیں تو یہ کوئی بیماری نہیں ہے یہ ایک ڈیس آرڈر ہے یہ کوئی ڈیزیز نہیں ہے یہ ایک ڈیس آرڈر ہے ہمارے شریر کے کسی انگ کو جو چیزیں چاہیے ہوتی ہیں ٹھیک سے کام کرنے کے لئے چیزیں چاہیے ہوتی ہے مطلب ہمارے شریر کے کسی بھی انگ کو نیوٹریشن چاہیے ہوتا ہے پوشن چاہیے ہوتا ہے ٹھیک سے کام کر پانے کے لئے یہی اس کو جو پوشن چاہیے اس میں کچھ کمی ہو رہی ہے اور لمبے سمیں تک ہوگی تو اس کے کارے میں کچھ وگن پیدا ہونے لگے گا کچھ دکت پریشانی آنے لگے گی اور اسی طریقے سے جب ٹین کریاز کو پریاد نیوٹریشن نہیں ملتا اور وہ اپنا کام جو کی انسلین پیدا کرنا ہے وہ ٹھیک سے نہیں کر پاتا تو اس سیچویشن کو ڈیابیٹیز کے پر یاد رکھئے یہ کوئی روگ یا کوئی بیماری نہیں ہے میتھ نمبر تھری جھوٹ نمبر تین It has a cure No یعنی اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ ڈیابیٹیز کا علاج ہے تو یہ ایک بار پھر ایک چھوٹ ہے جب یہ بیماری ہی نہیں تو علاج کیسا یہ تو ایک عوستہ ہے شریر کی آج کچھ پرابلم کریئٹ ہو رہی ہے اگر آپ نے وہ سب کچھ اس کو ایویلیبل کرا دیا جو اسے چاہیے تو وہ پرابلم ختم ہو جائے گی تو اس کا کوئی علاج ہے یہ ایک اور بڑا چھوٹ ہے چھوٹ نمبر چار اس کے لیے کوئی دوا ہے یاد رکھئے دوستو بہت اچھے سے جب ڈیابیٹیز کوئی بیماری نہیں تو اس کی دوا کیسی جو دوا اگر آپ کو ڈیابیٹیز ہے اور آپ کوئی دوا کھا رہے ہیں اور آپ سوچ رہے ہیں کہ یہ اس ڈیابیٹیز کی دوا ہے تو وہ جھوٹ ہے اور سراسر جھوٹ ہے وہ ڈیابیٹیز کی دوا کتہ ہی نہیں ہے وہ دوا کچھ اور ہی کر رہی ہے اگر وہ ڈیابیٹیز کی دوا ہوتی تو وہ پینکریاز پر کام کرتی اور پینکریاز جو پریابت ماطرہ میں انسولین نہیں بنا پا رہا ہے اس کو ٹھیک کرتی تاکہ وہ پریابت ماطرہ میں انسولین بنا سکے جبکہ آپ جو دوا کھا رہے ہیں وہ ایسا نہیں کر رہی وہ جب آپ شگر کی ریڈنگ لیں گے تو آپ کی میٹر ریڈنگ ٹھیک کر رہی ہے صرف جہاں سمسیہ ہے اس سے اس دوا کا کچھ لینا دینا نہیں تو جب وہ کوئی بیماری نہیں ہے اس کا کوئی علاج نہیں ہے تو اس کی میڈیسین بھی نہیں ہے جھوٹ نمبر پانچ ڈیابیٹیز کے لئے جو آپ دوا کھا رہے ہیں وہ دوا آپ کو ڈیابیٹیز سے بچائے گی اور آپ کی عمر بڑھائے گی یہ ایک اور کالا جھوٹ ہے یاد رکھیں جو دوا آپ کھا رہے ہیں ڈیابیٹیز کے لئے وہ دوا روج ہر پل آپ کی عمر گھٹا رہی ہے آج ہندوستان ڈیابیٹیز کیپٹل کہہ لہا رہا ہے دنیا کی دنیا کے کا ہر دوسرا ڈیابیٹیز کا مریض ہندوستانی ہے اس تعداد میں ڈیابیٹیز ہندوستان میں بڑھ رہا ہے اس کا ایک بڑا کارن صحیح جانکاری نہ ہونا ہے اور اس میں میں میڈیکل سسٹم کو بھی دوشی مانتا ہوں جو اپنے پیشنٹ تک صحیح جانکاری پہنچانے کی بجائے صرف گولیاں یا دوائیں پہنچا رہا ہے تو ابھی ایک ڈیابیٹیز آیا ہے انڈیا میں جو ڈیابیٹیز کی ڈیابیٹیز کی ڈیابیٹیز ہو رہی ہے اس ڈیابیٹیز میں بہت ہائی نمبرز جو ہیں وہ ڈیابیٹیز کی وجہ سے نہیں ہیں زیادہ تر جو ڈیابیٹیز پیشنٹس مر رہے ہیں وہ کڈنی اور لیور فیل ہونے کی وجہ سے مر رہے ہیں اس کا سیدھا سیدھا کیا ارث ہوا اس کا ارث یہ ہوا کہ ڈیابیٹیز نے ان کی عمر نہیں گھٹائی اس دوہ نے ان کی عمر گھٹا دی کیوں کیونکہ اس دوہ کا کڈنی اور لیور پر اتنا ایڈورس ایفیکٹ ہے کہ جتنا نارملی وہ پیشنٹ اپنی زندگی جیتا اس میں بھی کٹاؤتی کر دیتی ہے گزر ڈر لگ رہا ہے سنکر ڈر یہ نہیں آپ کو صرف کچھ چیزوں کا خیال رکھنا ہے اور اس دوہ سے باہر نکلنا ہے یہ کیسے ہوگا اس پر ہم آگے بات کریں گے لیکن جاتے جاتے ایک جھوٹ اور آپ کو بتا جاؤں وہ کیا ہے وہ ہے یہ کہ آپ کا ڈاکٹر آپ کے ڈیابیٹیز کا علاج کر رہا ہے جب وہ کوئی بیماری نہیں اس کی کوئی دوہ نہیں اس کا کوئی علاج نہیں تو پھر آپ کا ڈاکٹر آپ کی کس طرح کا علاج کر رہا ہے اگر وہ دوہ کھلا کھلا کر آپ کا علاج کر رہا ہے تو آپ غلط رستے پر اگر وہ آپ کو جانکاری دے رہا ہے کہ اپنے جیون شیلی میں کس طرح کا بدلاؤ کریں اپنے کھان پان میں کس طرح کا بدلاؤ کریں تو آپ صحیح راستے پر تو دوستوں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے ان سب جھوٹ سے نکل کر بہت سارے سچ بھی سامنے آتے ہیں اور ہم اپنے آنے والے ویڈیو میں کیا اس کے پیچھے کا سچ ہے یہ کس طرح شریر کو نقصان پہنچاتا ہے اور جو سب سے بڑی بات کہ آپ کیسے اس سے باہر رہ سکتے ہیں یا کیسے خود کو اور اپنے پریوار کو اس ڈائیبٹیز روپی مہا ماری سے سرکشت پھر ملتے ہیں دوستوں تب تک کے لئے نمشکار اپنا خیال رکھئے گا با با موسیقی موسیقی